سمسکار دوستو آن لائن سٹڈی این لیٹس نیوز میں آپ کا ایک بار فرسے سواگت ہے یہاں آپ کو ملے گا گورنمنٹ جوب کی لیٹس جانکاری کے ساتھ ساتھ ان کی تیاری کے لیے فری سٹڈی مٹیریل آپ ہمارے ٹیلی گرام گروپ سے بھی جڑ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم لگانے والے ہیں بالوکاس کے اتی مہترپون پرشن جو سبھی اسٹیٹ کے ٹیٹ ایکزام اور سی ٹیٹ سمویدہ ورک تین ان سبھی کے لیے بہت ہی مہترپون ہے اور یہ سبھی پرشن بالوکاس کے صدحانت کے ٹاپک کے انترگت لیے ہیں اس پرکار آپ کو سبھی ٹاپک کے انترگت ہم ایمپورٹینٹ کوششن سول کرانے والے ہیں یادی اب چنل پر پہلی بار آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلا پرشن ہے وکاسی کرمے کے با مندگتی سے چلنے والی پرکریہ ہے اس کا سمبند ہے نم نمے سے کسی بچارک کا ہے آپ چار وقت سن دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو پوس کر کے اپنا رائٹ آنسر لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ رائٹ آنسر دیکھیں کہ میں کیا بتاتی ہوں تو اس کا رائٹ آنسر ہے اسکینر یہ جو کتھن ہے یہ کس کے دوارہ کیا گیا ہے اسکینر کے دوارہ کہا گیا ہے چلیے آنگلا پرشن ہے بچے کے بیکاس کے صدہانت کو سمجھنے میں سکچک کی سہائתہ کرتا ہے بچے کے بیکاس کو سمجھنے کے لیے سکچک کی سہائتہ کیا کرتا ہے سکچارتی کی آرburger پرشن بھیومی کو پہچاننے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رائٹ آنسر ہے تھیڈ آنسر سکچارتی کی بھنہ سکچارتیوں کی بھنہ ادیگم سیلیوں کو پرابراعاوی روپ سے سمبودت کرنے میں بچی کے وکاس کے صدحانت کو سمجھنے میں کیا پردر سکچک کی سہائتہ کون کرتا ہے ادھیگم سہلیوں کو پربابی روپ سے سمبودت کرنے میں چلیے انگلہ ہے وکاس کبھی ناسماپت ہونے والی پرکریہ ہے یہ وچار کس سے سمبندت ہے تو یہ وکاس سمبندت ہے نرانترتا کے صدحانت سے نرانترتا کا صدحانت کہلاتا ہے جو ہمیشہ چلتا رہے کبھی رکھتا نہیں ہے وہ کہلاتا ہے نرانترتا کا صدحانت تو وکاس بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے چلتا رہتا ہے یا کبھی رکھتا نہیں ہے انگلہ ہے مانو وکاس کچھ ویسے صدحانتوں پر آدھارت ہے نم لکھت میں سے کونسا مانو وکاس کا صدحانت نہیں ہے کچھ صدحانت دیئے گا آپ کو بتانا ہے کونسا مانو وکاس کا صدحانت نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا پرتیورتی صدحانت مانو وکاس کا صدحانت نہیں ہے انگلہ پرشن ہے بال بکاس کا نملکت میں سے کون سا صدحانت یہ بتاتا ہے کہ لگ بھگ بالکوں کے گتیاتمک اور بھاسائی بکاس میں ایک نشت پرتیمان اور کرم دکھائی پڑتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سیکنڈ والا بکاس کرم کی ایک روپتہ کا صدحانت اگلا پرشن ہے بال بکاس کا کون سا صدحانت یہ بتاتا ہے کہ ساریرک بکاس کی درشتی سے پچھڑے بالک سمبیگ آتما اگلا پرشن ہے بال بکاس کا کون سا سدھوانت یہ بتاتا ہے کہ جن بالکوں میں اوسط سے ادھک بردی ہوتی ہے ویساری رکھ ساماجیک ایوام سمجھے گاتنوں بکاس میں بھی کافی آنگیں بڑے ہوئے پائے جاتے ہیں دیکھیں یہ اس کے پہلے کے کوششن جس میں بالک کے سبھی گھڑوں کو جوڑا جا رہا ہے وہ کونسے سدھانت کہلاتا ہے پرس پر سمبند کا سدھانتوں آپ ایسے پرشن دیکھتے ہیں تو وہ ہمیسا کسے سمبندت ہوں گے پرس پر سمبند کے سدھانت سے چلیہ آنگلا پرشن ہے میں تروں آپ کے لیے سبھی ٹوپک جو بھی آپ کے سلیوز میں سبھی ٹوپک کے ایسے ہی میں ٹوینٹی ٹوینٹی ایمپورٹنٹ کوششن لاؤں گی جو پچھلی پریقشاں میں بھی پوچھے گئے ہیں ان کا بھی ویڈیو ضرور لاؤں گی بالکاس کا نم لکھت میں سے کونسا سدھانت یہ بتاتا ہے کہ بالک سب سے پہلے اپنے سر اور بھجان کی گتی پر نیانترن کرنا سیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے پیروں پر نیانترن کرنا سیکھتا ہے تو یہ سدھانت کونسا بتاتا ہے وکاس کرم کی ایک روپتہ پرس پر سمبند وکاس کی دشا یہ ہے سہی آنسر ہو جائے گا وکاس کی دشا کا سدھانت یہ بتاتا ہے کہ بالک سب سے پہلے اپنے سر پر اور بھجان پر کا تیرہ انترن کرتا ہے اس کے بعد اپنے پیروں پر وکاس اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے سر سے پیر کی طرف آتا ہے یہ وکاس کی دشا کا سدھانت ہے انگلہ ہے بال وکاس کا کونسا سدھانت یہ بتاتا ہے کہ ایک بالک پہلے پورے ہاتھ کو پھر انگلیوں کو اور پھر ہاتھ کی انگلیوں کو ایک ساتھ چلانا سیکھتا ہے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے بالک ہاتھ چلانا سیکھتا ہے اس کے بعد انگلیوں کو چلانا سیکھتا ہے تو یہ کونسا سدھانت بتاتا ہے تو اس کا رائی ڈانس ہو جائے گا ایک ہی کرن کا سدھانت ایک ہی کرن کا سدھانت ہی سمجھاتا ہے کہ بالک پہلے ہاتھ چلاتا ہے اس کے بعد انگلیوں پر اس کا نیہنترن ہوتا ہے انگلہ ہے بال وکاس کے بیوہن سدھانتوں کے آدھار پر نم لکھت میں سے کون سا کتھن ستھ ہے اب یہاں پر کچھ کتھن دیئے گا ہے اور وہ بتانا ہے کس میں سے کون سا کتھن ستھ ہے سب سے پہلے دیا گیا ہے وکاس کی پرکریہ کرم ودھ روپ سے آنگے بڑھتی ہے آپ کو پتا ہے کہ صحیح ہے یہ بکاس کی پرکریہ کرم ودھ روپ سے آنگے بڑھتی ہے پھر انگلہ کہا ہے بکاس دیرے دیرے وہ نشت سمجھت سمجھ پر ہوتا ہے تو یہ بھی ہے بکاس اپنے سمجھ کے ساتھ بڑھتا ہے اور دیرے دیرے یہ چلنے والی پرکریہ ہے ایک ہی جاتی وسیج کے سبی صدر سمجھ بکاس کو سمان وسیجتائیں دکھائیں پڑتی ہیں اب آتے ہیں آپسن پر یہ تو تینوں کیا ہے صحیح ہے جو تینوں آپسن دیئے وہ تینوں صحیح ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا فورت یہ سبھی کیونکہ جو بھی کتھن دیئے گا ہے یہ سبھی کیا ہے صحیح ہے چلیے بڑھتے ہیں مطر اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فٹا فٹ سے سیار ضرور کر دیجئے اگلا پرشن ہے بال وقاص کا نمیلکت معی سے کونسا صدحانت یہ بتاتا ہے کہ بالگوں کا وقاص ان کی ویقتکہ کی عنروب ہوتا ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا اگلا پرشن ہے بال وقاص کے برchn 간 آیاموں کی جانکاری سکھچکوں کے لیے کیوں آوشک ہے آپ یہاں پر تین قتھن دیئے گئے ہیں بالک کی سمشتیاوں کے ندان کے لیے تو جی ہاں یہ صحیح ہے بالک کی سمسیوں کا ندان تب ہی کر پائے گا جب اس کے بھبن نایام کی جانکاری سکچکوں کو ہوگی انگلہ دیا گیا ہے بالک کے لیے اپیوکت سکھڑ بیدھی اپنانے کے لیے جی ہاں یہ بھی صحیح ہے بالک کو بارے میں جب سکھڑ جانے گا تب ہی تو اس کے لیے کون سی سکھڑ بیدھی صحیح ہے اس کا چین کر پائے گا بالک کے لیے اپیوکت باتابرن نیرمان کے لیے تو جی ہاں یہ بھی صحیح ہے تو یہ تینوں کا صحیح ہے تو فورد ہو جائے گا رائٹ آنسر یہ سب ہی آبشک ہیں انگلہ پرشن ہے نم لکت میں سے کون سا کون بالک کے بکاس کو پربابت کرنے بالا آنترک کارک ہے یہاں پر پوچھا گیا ہے آنترک کارک تو پہلا دیا گیا ہے بودھی ساریر کارڑ انوانسک گوڑ تو یہ سب ہی کیا ہے بھیتری گوڑ ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ سب ہی جو تینوں کارک دیے گا یہ تینوں کارک کیا ہے آنترک کارک ہے انگلے پرشن کی طرح بڑھتے ہیں چودھوہ پرشن ہے کہ نم لکت میں سے کون بالک کے بکاس کو پربابت کرنے بالا باہ کارک ہے اب یہاں پر باہ کارک پوچھا گیا ہے دیکھیں جو یہ پرشن ہے اس کے آدھار پر آپ کی لیے بہت سے چیزیں یاد بھی ہوتے جائیں گی ساریر میں کہ آنترک کارک کون سا ہوتے ہیں آنترک کارک ہم نے پڑھ لی اب دیکھیں باہ کارک ہے آرتک ستیتی سامجھے ستیتی اور جیون کی گھٹنا ہے جو باہری روپ میں سامجھک روپ میں ملتی ہیں باہر جو اپنے ساریر میں گھٹیت نہیں ہو رہی باہر ہو رہی ہیں باتاورن میں تو وہ سب ہی کون سے کارک ہوتے ہیں باہ کارک تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اور پریوکت سب ہی آنگلا پریشن ہے سکھک بال منوبگیان کے گھان دوارا بالکوں کی اب دیکھیں آپ پہ کچھ option دیئے گئے ہیں بالکوں کی بدھی تتھا رجیوں کی جانکاری لے کر سکھک دیتا ہے دیکھو بال منوبگیان کا گھان لینے کے بعد سکھک کیا کرتا ہے بالکوں کی بدھی تتھا رجیوں کی جانکاری لے کر سکھک دیتا ہے تو جی ہاں صحیح ہے پرکرتی کو جان کر کر سکھک دیتا ہے جی ہاں بالکوں کی پرکرتی کو جانتا ہے اور اس کے بعد سکھک دیتا ہے یتی سکھک بال منوبگیان کا گھانتا ہے تو آرثک استیتی پاریویارک استیتی کی جانکاری لے کر سکھک دیتا ہے تو ایک طرف سے آرثک استیتی بھی دیکھتا ہے سکھک اور پاریویارک استیتی بھی دیکھتا ہے بچہ جو بالک ہے وہ کس پریویش سے آیا ہے اس کی اسٹیتی کیا ہے کیونکہ اس آدھار پر بھی کیا ہوتی ہے بالک کی جو منو اسٹیتی ہے اس پر بھی آرثک اور پاریوارک اسٹیتی کا پربھاو پڑتا ہے اور ان سب کو دھیان میں رکھ کر ہی سکھا کیا ہوتا ہے سکھا دیتا ہے تو ان کی انوسار ہو جائے گا اور پریوکتر سب ہی یہ فورت آنسر ہو جائے گا رائٹ آنسر سکھا منو بجیان ایک بجیان ہے سکھا منو بجیان کیسا بجیان ہے تو یہ ہے منو بجیان کا بجیان جو سکھا منو بجیان ہے یہ منو بجیان ہے بالمنو بجیان میں کیا جاتا ہے تو بالمنو بجیان میں کس کا عدیان کیا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بالک کے جن میں کے پورو گربہ وزت63 سے لیکر کسورا وزتہ تک کا عدیان کیا جاتا ہے اور یہ بات کس نے کہی ہے کرو ایوام کرو نے بھی کہا ہے کہ بالمانو ویژیان ایک ویژیان ایک قدیان ہے جس میں بالک کے جنم کے پوروکال سے لے کر اس کی کسورا وسطہ قدیان کیا جاتا ہے یہ کس نے کہا ہے کرو ایوام کرو نے کہا ہے اور تھومسن کے انوصار بالمانو ویژیان سب ہی کو ایک نئی دشا میں سنکیت کرتا ہے یہ تھومسن نے کہا ہے دیکھیں کتھن بھی بہت مہتپون ہوتے ہیں یہ بھی پریقشا میں کئی بار پوچھے جاتے ہیں انگلہ پریشن ہے بالمانو ویژیان کا دہن نملکت میں سے کس کے لیے سروادک آوستک ہے دیکھیں مادمک سکھک کے لیے بھی بہت آوستک ہے بشروی دیالے کے سکھکوں کے لیے بھی آوستک ہے کیونکہ کیا ہے کہ کسورا وسطہ میں بشروی دیالے پرویز کہتا ہے تو اس میں ان کے لیے بھی آوستک ہے پر یہاں پہ پوچھا کہ سروادک آوستک کس کے لیے ہے ٹھیک ہے سروادک آوستک جو دیے گا ہے ان کے لیے تو سروادک آوستک ہو جائے گا پراتھمک سکھک کے لیے سروادک آوستک ہے سبی کے لیے آوستک ہے پر سروادک آوستک ہے تو پراتھمک سکھک کے لیے ہیں بالک کے بیقتتو کے سروادک وکاس کے لیے یہ آوستک ہے کہ اس کے خالستان کی جانکاری سکھک کو ہو اب کس کے مطروں کے بیوہار گیان کچھا کے ساتھی تو دیکھیں مطروں سے تو اس کو مطلب ہے پر جانا مطلب نہیں ہے سب سے جاندہ مطلب ہے کہ بیوہار کی جانکاری بالک کے بیوہار کی جانکاری سکھک کو ہونا آوشک ہے آج کا انتیم پرشن اس کے پہلے یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارا نوٹیفکیشن آپ کے لیے ملتا رہیں انگلہ پرشنہ نمکس میں سے کسے بالمنوبیجان کی اپیوگیتا کی انترگرد نہیں رکھا جاتا بالک کے بھبشی کے بارے میں پوروکتھن میں سہائک جی نہیں بالک بالنردیشن میں سہائک سکچک کی آرثک پرگتی میں سہائک دیکھیں سکچک کی آرثک پرگتی میں سہائک نہیں رکھا جا سکتا ٹھیکی نا تو یہ اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا تھائٹ ہو جائے گا رائٹ آنسور رائٹ آنسور